اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ فش کو کیسے مسالہ لگانا ہے تو ہم نے فش لے لی تھی اس کا کٹ جو ہے وہ ہم نے فرائی والا بنوایا تھا اور اس میں مطلب اس کو نمک بھی لگا لیا تھا باہر سے نہیں لگایا تھا ہم نے گھر میں ہی نمک لگا کے اس کو دو تین گھنٹے کے لیے رکھ چھوڑا تھا اب میں نے فش کو اچھے طریقے سے دھو کے اس کا پانی وغیرہ سارا نکل گیا تھا اور یہ پیسز میں نے الگ کر لیے اور یہ ایدھر جو ہے وہ مچھلی کے سروں کو ہم نے الگ کر لیا کیونکہ فرائنگ میں یہ نہیں جاتی ہیں لیکن ان کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے ان کو بھی میں بنانا آپ کو سکھاؤں گی تو فش کو مسالہ کیا کیسے لگانا ہے آئے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے کٹی وی لال مرچ اندازے سے میں نے ڈالنی ہے میں ہاتھ سے ہی ڈالوں گی کیونکہ ظاہر ہے ہمیں پکا پکا کے اندازہ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں تقریباً یہ ڈیرھ گلو مچھلی ہے تو ہم اس میں ڈیرھ چمچ جو ہے وہ کٹی وی لال مرچ کا پاودر ڈالیں گے اب ہم ڈالیں گے لال مرچ پاودر ٹھیک ہے ایک چمچ جو ہے وہ بھی جائے گا ڈیرھ چمچ کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اب ہم اس میں ایک ٹی سپون ڈالیں گے اجوائن اجوائن آپ نے لازمی ڈال لی ہے اس کا بہت مزے کا فلیور بھی آتا ہے اور بہت اچھی لگتا ہے فیش میں مسالے ہم نے سارے ڈال دی ہے سپائسز اور اس کے بعد میں نے یہ لسن ادرک اور تین چار ہری مرچوں کو ہم نے کونٹ لیا تھا آپ چاہیں تو ان تین چیزوں کا بیس بھی بنالیں لیکن میں نے ان کو اچھے سے ایسے کونٹ لیا تھا اور اس سے بھی بہت مزے کا فلیور آتا ہے لازمی جاتا ہے اس کے بعد ڈالیں گے دو لیمن جوس تین سے چار ٹی بل سپون ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اس کے بعد تین سے چار ٹی بل سپون ہی ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے سارے مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے ہاتھوں سے ہم اس پر مکس کریں گے اگر آپ کو ادرک یا وہ بیسن یا دہی کی اگر کونٹ کی کام لگے تو آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو بہت موٹا موٹا کوٹ نہیں کریں گے بلکل بس مسالہ ہی ہم نے لگانا ہے اور لگا کے مسالہ آپ نے اس کو کم سے کم دو سے تین کھنٹے کے لیے رکھنے میں اوور نائٹ رکھوں گی اور بڑے اچھے سے مسالہ اس کے اندر چلا جائے گا تو پھر آپ نے اس کو جیسے فرائی کرنا ہے دی فرائی کرنا ہے یا شیلو فرائی کرنا ہے اگر اسے دی فرائی ہی ہوگی یہ تو آپ دی فرائی کر کے آپ اس کو کھائیں تو اچھی طرح سے ہم نے اس کو پہلے مسالہ لگا لینا ہے مسالہ بڑا اچھا سا ہمارا لگ گیا اور انشاءاللہ تلہ بہت اچھی بنے گی میں نے گلوز اتار دیئے یہ دیکھیں ہاتھوں کے ساتھ ہی مسالہ لگایا ہے کیونکہ گلوز جو ہے وہ بار بار فسل رہے تھے تو اچھی طرح سی ہم نے اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے اور اعتیاد سے مکس کیجئے گا کہ کوئی کانٹا وغیرہ جو ہے وہ ہاتھ میں نہ چوبے تو اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے کم سے کم تین چار گھنٹے کے لیے آپ نے رکھنا اس کو اور پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے مسالہ لگا کے ہم نے ان کو رکھ دیا تھا تقریباً آپ چار پانچ گھنٹے اچھا خاصا مسالہ جو ہے وہ اس میں لگا رہا ہے تو اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ ڈیپ فرائی کریں گے اس طرح سے ہم نے فرائی کر کے فش کو نکال لینا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں چھوٹی سی ڈش میں جو ہے وہ آپ لوگ کو پریزنٹیشن کر کے دکھا رہی ہوں وہ اس لیے کہ میں ساتھ ساتھ فرائی کری تھی اور ساتھ ساتھ بچے اور ہزمین سب کھا رہے تھے تو میں نے اب ان کو بولا کہ آپ لوگ رکھو میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی فائنل لوگ جو ہے وہ اس کی شیئر کر لیا ہے تو بہت مزے کی بنی ہے جو ہم نے اس میں ہری ملچ کو بیچ میں لسن اگرف کے ساتھ پوٹا ہے اس کا بہت مزے کا فلیور آرہا ہے اور آپ بھی اس طرح سے جب بھی میں فش مرینیت کریں تو آپ نے یہ لازمی ایڈ کرنا ہے تو بہت مزے کی بنے گی تو اس کے ساتھ ساتھ یا مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اللہ نیفت ملتی ہوں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ کسی اچھی سی ڈش کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہے